موسیقی ہم خاص طور پر تا دیتے ہیں اپنے سپریم پورٹ کو ہم نے اپنی گورنٹس قربان کی آئین کو دیکھتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ پہلے بیٹھے وکیلوں نے ہمیں اشور کیا کہ نوے دن سے آگے جائی نہیں سکتا پھر ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی میں جن تین لوگوں کے نام لیے تھے میرے اوپر جب بارداد ہوئی تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوئی وہ مجھے کنفرم کر دی کہ وہ تینوں ملوث تھے پہلے میں ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ اب اس کا پلان بنا ہوا ہے میرے مجھے قتل کر دیں گا خواجہ تارک نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے یہاں کوئی سیکیور انبارمنٹ نہیں ہے اس کو نہ پیش کریں وہاں تو جج نے اشورٹی دی جب میں یہاں ازار کر رہا تھا جب میں کیا اس نے اشورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت گئے وہاں پہنچا وہاں پولیسی باقی ساری کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں بلکل ایک ایک سپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ فارداد کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیاسبین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ امنان خان صاحب فارما پرائم منسٹر پاکستان اور چیمن طریقہ انصاف نے اپنی الیکشن کی جو موہے میں اس کا آغاز کر دیا چالیس اصلا میں برائے راست ان کا آج ویڈیو پیغام دکھایا گیا اور بول سے بھی آپ نے برائے راست دیکھا دو تین امپورٹن باتیں اسی سے آغاز کر لیتے ہیں اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی بکوز ہی اس بین ویٹنگ فر سم ٹائم ویری کائنڈ آف ہم امپورٹن باتیں آج کی اس بڑی خبر میں کیا کہہ رہے ہیں فارما پرائم منسٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے میرے پاس شواہد موجود ہے میں ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا چکا ہوں جو بیرون ملک موجود ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے اس پوائنٹ سے ایک سوال اٹھتا ہے یہی ساری باتیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی کی تھی لیکن پھر اس خط کا اس ای میل کا اس ویڈیو پیغام کا کوئی فائدہ نہ ہوا اس لیے جو بھی شواہد ہیں وہ ابھی اسی وقت سپریم کورٹ کے آلہ ججز کے سامنے پیش کیے جائے یہ ایک پوائنٹ اس پوائنٹ سے اٹھتا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ ماف کرنے کے لیے تیار ہوں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں اور یہ بات ان کی بلکل درست ہے کہ پاکستان اپنی بترین معاشی ڈاؤن فال کی طرف تیزی سے گامزن اتنی تیزی سے کہ پی ڈی ایم کی اپنی حکومت کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بچا پا رہے اس حق دار صاحب پہ بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جنہوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے معاہدے وہ تو ہی کہتے تھے نا لیٹس پوٹ تحریک انصاف و سائد وہ تو جو ساڑھے تین سال میں کرنا تھا وہ کر گئے اس کے بعد ان کی پاپیلیٹی ان کے بائیل ایکشنز ریزلٹ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں دار صاحب کیوں سٹال کرتے رہے اناؤں کے بت کیونکہ ٹوٹ نہیں سکتے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹ نہیں سکتے ہم بات چیت نہیں کر سکتے ہم اتنی زیادہ دوریاں اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں بلکہ ہم دشمنی کی حد تک آ چکے ہیں کہ اب یہاں سے راستہ کہاں جاتا ہے آر خان صاحب نے کہا کہ وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے ماف کرنے کے لیے بھی تیار ہے کس کی طرف وہ انڈیکیٹ کر رہے تھے فارما گوونر عمران اسماعیل بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے تینکیو بری مچ عمران بہت بچ کالنے کا اور ہمیں جوئن کرنے کا میں اسی سے آغاز کر لیتی ہوں پہلا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کی آغاز ہے نا مہے میں کورٹس میں جیسے وہ پیش ہوئے پھر انہوں نے کہا وہاں سے پولیس بھاگ گئی آگے وہ اور پیشی ہیں چلے ٹھیک ہے پیشیوں کو بھی چھوڑ دے اس کے بعد انہوں نے جلسوں میں جانا ہوگا سٹیج پر چڑنا ہوگا تقریریں کرنی ہوں گی لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا کیسے ممکن ہو پائے گا اس خطرنات محول میں ہر ایک لمحہ ہر ایک دن نہ صرف ملک کی عوام کے لیے تحریک انصاف کے لیے سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ خدا نہ خاصتہ وزیر آباد جیسا انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو جائے شکریہ جزمین دیکھیں عمران خان ایک خدا کا خوف رکھنے والے اور نڈر انسان ہے اور وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ زندگی یہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اپنی تمام طرح احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ اتریں گے میدان میں آپ یوں نوی عمران خان کے میدان میں اترنے سے روک کوئی نہیں سکتا وہ اس وقت بڑے بیچین ہوا ہوئے ہیں پبلک میں جانے کے لیے اپنی کیمپین کو رن کرنے کے لیے اور وہ آپ انہوں نے اگلی ہفتے کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگلی ہفتے سے وہ اپنی کیمپین رن کریں گے تو احتیاطی تدابیر ہم اپنی طرف سے کریں گے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب خیر ہوگی ہماری تو پارٹی میں کئی لوگوں نے خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ آپ نے اس وقت لوگوں کو جگہ دیا ہے اور لوگ آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے مولٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ ووٹ ڈالنے لیکن عمران خان بارل عمران خان نے انہوں نے سب باتوں کو ریجیک کیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ عوام میں جائیں گے اب فیصلہ ہے تو ہے انشاءاللہ آن جائیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے ان کے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا چلے ٹھیک ہے اللہ مالک ہے انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے دیکھیں ابھی خان صاحب نے اس سے پہلے ایک غیر رسمی گفتگو میں کچھ صحافیوں سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے ایک اہم بات کی جس کے طرف میں آپ کے بھی آپ کے بھی تھوڑا سا موقف لینا چاہوں گی بیکز آبیسلی بینگ سینئر ممبر آف دہ پارٹی کور گروپ میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا سوچ ہے یوں نو آباؤٹ اے وہ کہتے ہیں خان صاحب ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے یہ بات ان کے ذہن میں کیوں آئی دیکھیں نا اور انہوں نے کہا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی بیچ کے لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں کوئی میسیجنگ ایسی ہو رہی ہے بیکز آپ نے جیتنا عمران پبلک کے ووٹ سے ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ اسی تسلسل سے جیتتے رہے جیسے آپ نے مولوی محمود پہ ہاتھ رکھا وہ جیت گئے بائی الیکشنز وہاں جیت گئے کے پی پنجاب آپ کے پاس پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت دی وزیراعظم بن جائے خان صاحب کسی سے بات چیت کی کیا ضرورت ہے جب وزیراعظم بن جائیں گے لوگ خود ہی بات کرنے کے لئے آ جائیں گے دیکھیں جیزمین فورچنٹلی اور انفورچنٹلی جب سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت انٹینس انٹرونشن رہی ہے پاکستان کی سیاست میں چاہے وہ جمہوری حکومت ہو یا ما شاء اللہ میں تو ہوتی ہے اور آج بھی ان کی گرپ پاکستان کی سیاست میں یا ان کی انٹرونشن پاکستان کی سیاست میں موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو اگر واقعتاً ہم اس بات کو یقین بھی کر لیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو ان کو اس نیوٹرالیٹی کو ایفیکٹ ہمیں لاتے لاتے ٹائم لگے گا آج پاکستان کی جو سیاست ہے وہ یہ نہیں پی ڈی ایم کو اگر میں دیکھوں تو پی ڈی ایم کے اندر دم نہیں ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا یہ عمران خان صاحب جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ جی آپ مجھے اقتدار ملیں بس آپ مجھے اقتدار ملائیں میں پھر اس کے بعد سب کچھ کرنے کو تیار ہوں یہ تو عمران خان ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں آج جو ہم عمران خان دیکھ رہے ہیں وہ ملک کی خاطر بات بھی کرنے کو تیار ہیں وہ اپنے جو اسیسنیسن اٹیمٹ کے جن لوگوں کو سمجھنے ذمہ دار ہیں ان کو معاف بھی کرنے کے لئے تیار ہیں اور آگے پڑھنے کے لئے تیار ہیں وہ انہوں نے مثال بھی آپ کو دی نیلسن منڈیلہ کی انہوں نے مثال دی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا نیلسن منڈیلہ نے اسی طرح ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی اور یہی طریقہ کار آج عمران خان بھی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو حضور پاک کے جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے لیکن ان کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں جو ان کی بتائے ہوئے سنتیں ہیں اس کے اوپر تو چل سکتے ہیں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح ایک ایمی کیبل سیٹلمنٹ ایسا ہو جائے کس کے ساتھ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں وہ عمران کس سے سیٹلمنٹ چاہتے ہیں مطلب ہے مجھے سمجھ میں نہیں آری ہم تو سب سے پی ڈی ایم پی ڈی ایم سے کہاں بات کرنا چاہتے ہیں ابھی خان صاحب بھی بات کرنے کو تیار کہاں تیار ہیں آپ پرائم منسٹر کو چھوڑیں ابھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ کہتے رہے کہ میں فیٹیف کا بل پاس کرنا چاہتا تھا یہ مجھے کہتے تھے این آر او دے دو میں یہ کرنا چاہتا تھا یہ مجھے کہتے تھے این آر او دے دو بھئی میں این آر او نہیں دینا چاہتا انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے میرا تو نہیں لوٹا پوائنٹ تو ان کا ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے تو خان صاحب یا کوئی بھی وزیر عظم ایکس وائی زیڈ یا کوئی بھی آمی چیف یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کون ہوتا ہے کسی چور کو ماف کرنے والا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب کیسے آپ بات کریں گے کس سے بات کریں گے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو پی ڈی ایم حکومت کھڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں تو اس میں کوئی دو بات نہیں ہے دو رائے نہیں ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے خود پی ڈی ایم کو آفر کی تھی کہ ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کو یاد ہوگا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن پر آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں کہ الیکشن کرانے کے طریقے کار اور الیکشن کی ڈیٹ کے پر ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں ان کو ہر وقت اپنے کیسز کی پڑی رہتی ہے آج جو عمران خان کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ اگر عمران خان اپنے الیکشن کرا دیا اور عمران خان آ گیا تو اس کے بعد تو انہوں نے امران خان نے ہمارے سارے کیسز دوبارہ کھول دینے اور یہ بات میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ امران خان اپنے اسیسینیشن اٹیمٹ کو معاف کر سکتا ہے امران خان اپنے اوپر کیے گیا ہے مظالم کو معاف کر سکتا ہے لیکن امران خان ملک کے اندر جنہوں نے پیسہ چوری کیا ہے ملک کا ملک نقصان پرچا ہے ان کو معاف نہیں کرے گا کبھی تو جن کو نہیں معاف کر سکتے ہیں ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی امران دیکھیں نا ان کا point of view بھی تو سنیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اتنے بڑے چور بھی ہیں one point agenda بات ہو رہی ہے نہیں لیکن وہ one point agenda نہیں کرنا چاہتے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب ہے تو نہیں کر رہے نا یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ deadlock پر قرار ہے دیکھیں ابھی خان صاحب ہم نہ کریں کچھ election آگئے let's go into election ٹھیک ہے لیکن چلے okay let's go into election let's assume kp میں election ہو گئے پنجاب میں election ہو گئے اب اس کے بعد kp میں election ہو گئے پنجاب میں election ہو گئے عمران خان two-third majority سے دونوں جگہ جی جائے گا ٹھیک پانچ سال کے لئے آپ کے حکومت قائم ہو جائے گی اس کے بعد آئیں دو مہینے تین مہینے بعد national election ہے وہ کر لیں لگ پتہ جائے گا ان کو تو problem یہ ہو گئی ہے کہ یہ اگر election میں جاتے ہیں تو election سے ہار جاتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں تو یہاں فسے میں کہ کس طرح اس کو delay کریں گے تو یہ تو بہت بری طرح ہوں فسے ہوئے ہیں دیکھیں عمران اسمائل صاحب یہ بے شک فسی رہے ہیں ہمیں ہمیں literally as a pakistani اس وقت جو ہمیں جو دماغ میں یہ سوچ آ رہی ہے آپ کو پتہ عمران you and i have done so many shows and we have a very long relationship also as a friend as a colleague میں آپ کو جانتی رہی مطلب ہے colleague in the sense you've been participating in my shows off the record on the record میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ ہم کہتے تھے بہتر سال سے اس ملک پہ یہ ہو گیا بہتر سال سے اس ملک پہ مجھے آج یہ بات درست لگتی ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک statement ہے آج جو اس ملک پہ وقت ہے اس کے لئے اگر سب ملکیں نہیں بیٹھے اپنے اناؤں کے بت کو توڑ کے مجھے لگتا ہے بہت دیر ہو جائے گی عمران نہیں کون سب آپ چاہتی ہیں کہ آصف علی زرداری نواز شریف اور عمران خان سرزرڑ کے بیٹھ جائیں گے نہیں جن لوگوں نے ملک میں بگاڑ پیدا کیا ہے جن لوگوں نے ملک کو تباہ کیا ہے ان کے ساتھ کیسے مل کر بیٹھا جا سکتا ہے جیزمین ہم مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہم نے پہلے بھی جب حکومت چلائی ہے میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اور پاکستان کی آرمی پاکستان کے دیگری ادارے ایک پیچ پر تھے اور ہم بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے خان صاحب نے آج سٹیٹس بھی آپ کو دیئے کہ سکس پرسنٹ جی ڈی پی گروت ریٹ آگئی تھی ایکسپورٹس ہماری ڈبل ہو گئی تھی ہم آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کر رہے تھے تو ابھی وہ پوائز تو ٹیک آف لیکن اس کے بعد یہ جو ڈبیکل ہوا جس میں چوروں کو لاکر بٹھایا گیا یہ ڈکیت آس سارے آگئے اپنے کیسز ماف کرائے ہیں انہوں نے پانچ سو سات سو ارب روپیہ انہوں نے ماف کرا لیا ہے اپنے آچوری کا اور چیز کو بلیک کو وائٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اس سے تو ملک ترقی نہیں کرے گا کبھی بھی یا اگر ملک کو ترقی کرنے کے یہ راز ہے تو چلیں یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے جو اپنے دنیا کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ جب چوروں کو ہٹایا گیا ہے پولیسی میکرز جو ہیں وہ لوگ آئے ہیں جن کو پاکستان کا در جن کے سینے میں ہو وہ کام کر لیتے ہیں راج خان کی سپیچ بہت ہی جامع سپیچ تھی میں بڑا میں امپریس تو خان سے بیسے ہی ہوں لیکن آج میں بہت ہی امپریس ہوں کہ وہ نے وے فورڈ دیا ہے اور یہ وے فورڈ آج تک ہماری پی ڈی ایم گورنمنٹ اس کا فرکشن بھی نہیں دے سکی اور خان صاحب نے آج بڑے طریقے سے انہوں نے آج ہر چیز کو لے آؤٹ کیا عمران اسماعیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے الیکشنز وقت پہ ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے تمام معاملات سلط جائیں گے تمام چیزیں کیونکہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں تو کہ ایڈونڈ نو کہ یہ ڈار صاحب نے بات کیوں کی اور کس کانٹیکسٹ میں کی انہوں نے کہا نہیں الیکشنز ابھی نہیں ہو سکتے اور ظاہر سی بات ہے یہ کی پی گورنر سے اس کی سٹیٹمنٹ سے پہلے ان کی یہ سٹیٹمنٹ آگئے کہ ابھی تو مطلب ہے نہیں ہو سکتے ایون کی پی میں بھی شاید الیکشنز نہیں ہو سکتے اکتوبر ڈسیم وہ تو چلے چاہیں گے دوہزار پچیس تک نہ ہو لیکن دیوالیا نکل رہے ہیں ہم ملک کا یہ تو ایساق ڈار صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے نا ہزاروں خواہش ہیں ایسی کے ہر خواہش پر دم نکلے تو وہ تو ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے ہم ابھی الیکشن نہیں کرائیں گے الیکشن تو کرانے پڑیں گے سپریم کورٹ نے اتھارائز کیا پاکستان کے پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ نے تاریخ دے دیئے الیکشن کی الیکشن تو ہوگا اسی طرح کے پی کا بھی ہوگا اگر کے پی کے گورنر مزید ڈلے کریں گے تو کی پی کے گورنر مزید کہ بھونگے آئین شک نہیں کرنے کے اور اس کی سزا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے بے شک الیکشن تو کوئی نہیں روک سکتا ہے ساگڈار ہو یا ساگڈار کے اور اس میں زیادہ لوگ شامل ہو جائیں ان کی بات میں الیکشن تو ان کو کرانے پڑیں گے اور الیکشن جیتنے سے بھی خان کو آج کوئی نہیں روک سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی رائٹنگ آن دے وال ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں سٹیٹسٹکس بائی الیکشن ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں پاپلیریٹی ہر چیز نظر آ رہی ہے دیکھیں مجھے چلے میں آپ سے یہ سوال کر لیتی ہوں کون ایسا کون کون سی ایسی طاقت ہوگی کون سی ایسی اچھا خان صاحب نے جو اپنا غیر عسمی انٹیویو تھا انہوں نے کنگ سلمان کی بھی بات کی انہوں نے کہا میں ان سے بھی انٹچ ہوں کیا کوئی فورن کنٹری ایسی ہو سکتی ہے جو تھرڈ پارٹی میڈییشن کرا ہے آپ کو پتا ہے یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے نواز شریف کے دور میں بہت ساری ایسی میڈییشنز ہو چکی ہیں جی ایسے ہو چکی ہیں صاحب حریری رفیق حریری ہمیں ساری میڈییشنز دیکھی ہیں مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں شاید میڈیشن کی ضرورت نہ پڑے ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر اپنے داروں سے اپنے سیاسی اپننٹس سے ایساروں سے بات کر سکتے ہیں اور اگر میڈیشن کی ضرورت پڑی دوست مالک سامنے آ جائیں گے لیکن میڈیشن اس وقت ہوتی جب کوئی ایسا کوئی جھگڑا ہو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم ایک پالیسی سے ہم نے اختلاف کیا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا کر بات ٹاپل کیا کیا اس میں کچھ لوگ شامل تھے جن کے نام دیئے گئے وہ ساری ہے چیز ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ وہی پالیسی آج بھی ٹوہ ہو رہی ہو کہ ہم عمران خان کو آنے نہیں دیں گے یا عمران خان آئے گا تو ہم اس کو ٹاپل کر دیں گے تو میڈیشن کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اچھے کوئی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اپنے معاملات خود حل کر لیں کیسے کیسے حل کریں گے چلیں یہ بتا دیں آج کیسے یہ الیکشن کے ذریعے نا دیکھیں الیکشن آ گئے نا جنبی تیس اپریل کو الیکشن ہے بہت دور تو نہیں ہے پچاس دن بھی باقی نہیں رہے اس کے اندر تو انشاءاللہ الیکشن کے بعد یہ چیزیں کلیر ہونے شروع جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن سے بہت پہلے یہ چیزیں کلیر ہونے شروع ہو جائیں گی اور پاکستان کو جنرل الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا وہی اس کا سلوشن ہے اس کے علاوہ سلوشن نہیں ہے ابھی کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہے اب دو اسمبلیوں کے الیکشن کرائیں گے اس کے تین وینے بعد پہ نشنل الیکشن کرائیں گے اور امیجن کہ پاکستان کی دو اسمبلیاں جس اندر حکومت two-third majority سے عمران خان کی ہو اور وہاں پہ نشنل کے الیکشن آپ کرانے جائیں ان سے تو ٹکٹ کو ہی نہیں مانگے گا یہ الیکشن لڑیں گے کس پس پہ پنجاب میں پی ڈی ایم کے پاس یا پی ایم ایل ایم کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے لوگ نہیں ہوں گے ایک بار امیران خان کی حکومت بن گئی وہاں پہ دیکھیں اور یہ خوف انہیں کھایا جا رہا ہے دیکھیں امیران امیران یہ تو ایپسلوٹلی میں کہتے ہوں دس وز پیورلی ایپسلوٹلی پولیٹکل مووو بائی خان صاحب اور آبیسلی کافی ڈیلیبریشن کے بعد ہوئی ہوگی بکر ایسا پولیٹکل سینیریو ہم نے پاکستان میں پہلے تو نہیں بنتے ہوئے دیکھا کہ دو سوبوں میں اسیمبلیز نہیں ہیں وفاق میں ایک بیس کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے it's an absolute chaotic situation right now in the country اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر فری فال ہو رہا ہے اور پاکستانی روپے کی قدر اس طرح کم ہو رہی ہے اس طرح بے قدری ہو رہی ہے اس کی مطلب پوری دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں ہمارا نیبر ہے ٹھیک ہے آپ اسے تعلقات اچھا نہیں کرنے چاہتے ہوں گے لیکن آپ اسے کچھ سیکھ لیں 600 ارب ڈالر ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں and not that they are super more intelligent than us یا بنگلہ دیش کے لوگ بھی کوئی ہم سے زیادہ بہت intelligent ہوں گے بہرحال ہم سب ایک ہی خطے میں رہتے ہیں تو we never learnt anything اب مجھے یہ بتا دیجئے دوسری طرف سے جب بات کی جاتی ہے آپ گلیوے کی بات کریں آپ بنگلہ دیش کے پاس 600 ارب ڈالر سے جاتی ہے exactly اور ہم پانچ پانچ سو ملین کیلئے بھیک مانگ رہے ہیں اپنے دوست ممالک سے اپنے دوستوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ ہمیں دھوڑے پیسے دے دو کہ ہم نے اگلی کس دینی ہے how unfortunate is this situation عمران مجھے ایک بات بتائیے گا میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ do you see more political میں یہ ہی کہوں گی کہ disturbance یا خان صاحب کا بار بار یہ کہنا اور پھر باب ان کا کل ان کی پریس کانفرنس جو آئی تھی لائر جو ہیں why am I forgetting his name سینیٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ you know like خطرہ ہے خان صاحب کی جان کو بہت زیادہ and it's a very serious threat بابر روان صاحب sorry بابر there's so many things in my mind بابر روان صاحب how serious is this and I mean like is the government even thinking about it کیا ان کو ان کو اس چیز کا کوئی ادراک ہے دوسرا اسی سے connect کر دیتی دیکھیں آپ کہتے ہیں ہماری کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے ہماری چند اشخاص سے لڑائی ہے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو institution ہے اس کی جو gravity pull اور اس کا circumstantial جو ایک flow ہے within وہ ایک شکس کے ادگرد نہیں گھومتا اور ایک شکس ہی اس کے ادگرد سب کچھ اس کا ایک you know it's like a it's a quagmire they tend to stick together they tend to look at what is happening تو یہ جو tirade ہے نا کہ ان تین لوگوں نے مجھے مارا 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 یا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان میں ان کے کچھ ایسے نام جو ابھی حاضی سربس ہیں they're still on their positions تو پھر کس طرح باملات آگے چلیں گے دیکھیں نا خان صاحب has put it to rest جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں ماف کرنے کو تیار ہوں وہ he has put it to rest اب اس میں وہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہوگی پاکستان کا جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ کیا پولٹیکل ٹرموائل اس سے بڑے گا یا کم ہوگا تو اگر اگر الیکشن میں رنخہ ڈالا گیا اور انہیں الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئے یا نہ کرانے کی کوشش کی گئے تو نہ صرف پاکستان میں ایک بہت بڑا آئینی بوران کھڑا ہو جائے گا بلکہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی بوران ایک بار پھر معاشی بوران تو ہے لیکن وہ ایک ازدے کی طرح سر اٹھا لے گا اور پھر حالات ان سے کنٹرول نہیں ہوں گے سو لہٰذا بہتر ہی سب سے بیس چیز پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان میں اس وقت جہاں عام انتخابات کرا جائیں ساری اسمبلی کے ساتھ اور فوری طور پر کرا جائیں نیشنل اسیمبلی اور پرمیشنل اسیمبلیز کو ملا کے فوری طور پر انانونس کریں انتخابات کریں آگے پڑیں اس میں عمران خان جیتے ہیں عمران خان ہارتے ہیں پی ڈی ایم جیتی ہے ہارتی ہے it does not matter all that matter اس کے پاکستان کی عوام کس کو ووٹ کرتی ہے پاکستان کی عوام کے ووٹ سے کون مضبوط حکومت بناتا ہے اور کون وہ فیصلے لے سکتا ہے پان سال کے لیے حکومت میں جب بیٹھے گا بہت بہت شکریہ فارمہ گورنر عمران اسماعیل صاحب آج کے پروگرام کا اختتام ہوا آپ سے کل پھر ملقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شان کے ہر پیک پر موجود ہیں آسان ریسپیز جس سے ہمیشہ ملے وہی اصل روایتی ذائقہ تو آپ بھی خوشیاں بنانے والی کو خوشیاں منانے میں شامل کر لیں شان خوشیاں چکلو پہلا کب سبح سبح کچھ چاہی چاہی مصوری چاہیے کنور چکن کیو بنا ہے بہتری مسالوں اور اسلی چکن سے جو روزانہ کی کھانو کو بنا ہے خاص اور مزیدار کنور کیو چکن کا اسلی مزا چکلیٹ چپس اور ویلویٹ چکلیٹ کا فیوریت کومپو والس کی میدلائیڈ ناو ان چکلیٹ چپ گریلا دادا جان کو کھانا پڑے گا امم اب کپڑے تو خردورے ہو جائیں گے بلکل نہیں نیا سرپ ایکسل یہ زدی داغ نکالیں پر ان کے سوفٹ پولز رکھی کپڑے نرم بنائیں نیا سرپ ایکسل ناشنل ریسیپی مکسز کا بجٹ پاک چالیس روپے میں سب کا بہترین مزا بجٹ میں ملا بجٹ ضرور رکھنا پر کولیٹی اور زائے کے پر کامپرومائز نہ کرنا پورے گھر کے لیے سب سے بہترین مزا ناشنل ریسیپی مکسز نمبر ون ریسیپی مکس برین نیو پیردونٹکس کمپلیٹ پرٹیکشن اگر دانت برش کرتے ہوئے خون نظر آتا ہے تو آپ کیسا ٹوپیس چھوز کریں گے ہلتی گمز کے لیے یا مزبوط تانتوں کے لیے اب آپ کو چھوز کرنے کی ضرورت نہیں نئے پیردونٹکس کمپلیٹ پرٹیکشن میں ہے آٹھ سپیشلی ڈزائنگی بینیفٹس ہلتی گمز اور مزبوط تانتوں کے لیے take control اور بلیڈن گمز کی پرولم کو پیچھے چھوڑ جائیں پیردونٹکس کی نئے کمپلیٹ پرٹیکشن کے ساتھ الازیز ریزیدینشیا مین لہور شیخ پورا روڈ کی بہترین لوکیشن پائے 9 فیصہ دیولپنٹ کا کام مکمل صرف 15 فیصہ ایڈوانس پر فوری کبزہ اور 3 سال کا پیمنٹ پلان 042-111-333-987 can't even believe you're leaving there's a lot of you can see in Pakistan I know, maybe next time موسیقی 20 GB's data 3500 teleron minutes اور SMS اور 300 other network minutes صرف 750 روپے میں Baba, if you were alive today the first thing you would say dear son you finally arrived arrived at a place where every moment matters can't even believe you're leaving there's a lot of you can see in Pakistan I know, maybe next time موسیقی 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 مجھے بینک اکاون چاہیے جو میرے افرٹس کی ترہاں بیسٹو تب ہی تو میں نے کھولا ہے A Light Hanem Account جس میں ملے ایک نہیں چار بینک اکاونٹ کے آپشنز لکرز پہ 50% دسکاون میرا اپنا برینڈڈ ڈیوٹ گائیڈ A Light Hanem Account میرا افرق A Light Bank آپ کے دل میں ہمارا اکاونٹ دیکھا جو دل کی آنکھ سے سول سٹی لاہور پانچ دس مرلا اور ایک کنال کے ریزیڈنشل پانچ اور دس مرلا کے کمیرشل پلاؤ سول سٹی لاہور شان کے ہر پیک پر موجود ہیں آسان ریسپیز جس سے ہمیشہ ملے وہی اصل روایتی ذائقہ تو آپ بھی خوشیاں بنانے والی کو خوشیاں منانے میں شامل کر لیں شان خوشیاں چکھ لو موسیقی 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 ترکی کی ہے بلکل حلی میں لگتی ہے موسیقی 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 ایک بار چائے پر مل لے نا موسیقی پہلے یہ بتاؤ اسے چائے بنانے آتی ہے ہماری والی سیاہ رنگ والی نہیں موسیقی میں سکھا دوں گا نا تو موسیقی موسیقی سپریم جمائے اپنا رنگ موسیقی موسیقی آم موسیقی حالی میں تو ہمارے رنگ والی چائے سیکھ لے گی پر اب مجھے ٹرکیش کون سکھائے گا یہی تو ہے موسیقی موسیقی نای سپریم سنہرا رنگ ہر کپ میں قریلا Of دا دا جان کو خانا پڑے گا امممممممممممممم ایک سکت تو جلدی کھا لیجیں اسرا ہے نا رمزا موسیقی 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 ملتان پاکستان کے ترقی آفتہ شہر ملتان میں تعمیر ہو رہا ہے پنجاب کا بلند ترین شاہکار سرین ٹاور ڈی ایچ اے ملتان کے مین شاہ یوسف گردیس کی پہلی شاندار کمرشل بلڈنگ ڈی ایچ اے ملتان اور سرین ٹاور کے درمیان ایگریمنٹ ترقی کی راہوں پر چلنے کا اہدی نہیں سرین ٹاور کی کامیابی کی زمانت ہے آئے اس بین الاقوامی طرز زندگی کا حصہ بن جائیں فور ڈیٹیلز کال ناؤ بائیو کاؤس بیوٹی کرین آپ کا چہرہ لگے لائٹ برائٹ اور وائٹ موڈر لائف سٹائل میں نیچرل خوبصورتی بائیو کاؤس بیوٹی کرین خوبصورتی کا شارٹ کٹ سیلاب کی موز اور لہروں نے جنہیں بے گھر اور دربدر کیا انہیں اپنی چھت تلے واپس لانا ہے الخدمت تعمیر وطن پروگرام دس عرب کی امدادی سرگرمیوں کے بعد سیلاب متاثرین کے لیے گھروں سکولوں اور مساجد کی تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے اپنی زکاة صدقات اور عطیات سے متاثرین اس سیلاب کی مدد کریں کیونکہ زندگی کو پھر سے مسکرانا ہے سکن پر ایچنگ اور برنے نہیں کرتی گولڈن پرڈ ہیر آف ہیر موونگ کریم سیلابی ریلوں نے سیحت کی سہولیات کو شدید متاثر کیا ہے ان سہولیات کو دوبارہ بحال کرنا ہے الخدمت تعمیر وطن پروگرام دس عرب روپے کی امدادی سرگرمیوں کے بعد سیلاب متاثرہ علاقوں میں ماں اور بچے کے لیے سیحت کی سہولیات اور میڈیکل سینٹرز کی بحالی کا کام جاری ہے اپنی زکاة صدقات اور عطیات سے متاثرین اس سیلاب کی مدد کریں کیونکہ زندگی کو پھر سے مسکرانا ہے بائیوکاوز وائٹننگ سیرم کا بیسٹ ریزالٹ بائیوکاوز بیوٹی کریم کے ساتھ بائیوکاوز وائٹننگ سیرم خوبصورتی کا شورٹ کارٹ اب آپ اور آپ کے بچے میری طرح بقائدگی کے ساتھ انگلیش آنٹی لائز شیمپو استعمال کریں میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو جون اور لیکوں سے ہمیشہ کلے مکم مل نجات مل جائے گی سر نہ خو جائیں ہیلدی ہو جائیں کوکنگ مومنٹ بنے سو ایکسائٹنگ ہر گھر کے ٹیسٹ پارٹنر ینگز میونیز کے ساتھ میو ایکسپرٹ ینگز پاکستان's نمبر ون میونیز برینڈ سوپی ہوں اب مزاج اپنا خواب کو سواب اور تب جا کر زندگی ہمیں ایک موقع دیتی ہے پھر سے خود کے قریب آنے کا اور اس محبت کو ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھنا اسی کا نام تو سوفی ہے سوفی جناب ہے احتمال کا دانتوں میں کیڑا اور تکلیف مسوروں سے خون یاد رکھیں یہ آغاز ہے اس انجام کا دانتوں کے اس انجام سے بچئے استعمال کیجئے ڈاکٹر ٹوپیسٹ سپیشلائزد اجزہ سبنا ڈاکٹر ٹوپیسٹ الاج بھی اور بچاؤ بھی سویسٹ پریمیم چیزی توسٹ اچھا لگے گا سویسٹ پریمیم چیلی چیز ساوٹ اچھا لگے گا مرچوں سے مسوروں میں جلنگی ہے کوئی حل لوگ نہیں یوکلیپس اور پودینے والا کولگے دھر بل مو میں تھندک پہچائے تاہت مسورے سے حتمن بناے نیچرلی موسیقی موسیقی پاکستان کے لیے سب سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں کپتان نے بڑے دل کا مظاہرہ کر دیا کہتے ہیں مجھ پر حملہ کرنے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں آگے جو حالات آنے والے ہیں سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا سیاستدانوں سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں سیاستدانوں سے بات ہو سکتی ہے مگر چوروں سے نہیں میں آج اصل میں اپنی کیونکہ یہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے جب تک